اور اسی لیے میرے مرہوم بھائی مولانا زیشان ہدایتی صاحب مجھے بے اختیار یاد آتے ہیں انہوں نے پورا پروجیکٹ لکھا تھا اور ادھورہ رہ گیا آپ حضرات کی دعا رہی تو میں مکمل کروں گا انہوں نے تاریخ انبیاء ہندوستان لکھنا شروع کی تھی کہ جب قرآن مجید میں یہ موجود ہے کہ دنیا میں کوئی نسل کوئی ملک کوئی تہذیب کوئی ثقافت ایسی نہیں ہے جہاں اللہ نے ہادی نہ بھیجے ہو رہبر نہ بھیجے ہو تو یہ کیسے ممکن ہے کہ ہندوستان میں ہادی اور رہبر نہ آئے ہو تو ممکن ہے کہ سری کرشن جی بھی نبی رہے ہو اور یہ 99.99% ہمارا میرا بھی عقیدہ ہے جہاں تک وہ اس طرح کی کہانیاں اور قصے ہیں جو ہم لوگوں کو عجیب سا لگتا ہے کہ ایک اللہ کا نبی ایک سری کرشن جی ایسی باتیں کیوں کر سکتے ہیں وہاں ما کھنچور کا تصور اور وہ گوپیوں سے چھلیں اور یہ سب تصور کیسے آ سکتا ہے نبی کی عصمت کے مترادف نبی کی عصمت سے سازگار نہیں آئے تو یاد رکھو بڑے کرب کے ساتھ کہراؤں مسلمانوں شاید ہندوستان کے لوگوں نے سری کرشن جی کے ساتھ وہی سلوک کیا جو عرب کے بعض لوگوں نے رسول اللہ کے ساتھ سلوک کیا ہے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سیرت کس طرح مسخ کی گئی اور پھر پلٹ کے آتا ہوں اگر صحیح قرأت کرنی ہو سیرت مصطفی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تو یہ صحیح قرأت بھی ہمیں حضرت ابو عبداللہ الحسین علیہ السلام کرنا سکھائیں گے وہ سید شہدہ جو نوک نعزہ پر قرآن کی قرأت سکھائیں وہی سیرت کی قرأت بھی سکھائیں گے جہاں تک سرکار سید شہدہ ابو عبداللہ الحسین علیہ السلام کا تعلق ہے ان کے تذکرے کا تعلق ہے یہ بات اپنی جگہ بالکل صد فیصد درست ہے کہ جب تک ہم صرف شائری کرتے رہیں گے نری شائری اور کھوکھلی خطابت اس وقت تک ہم حق وفا عدا نہیں کر سکیں گے جو بات سوامی اگنیویش جی نے کہی تھی پروردگار انہیں جگ جگ سلامت رکھے اور اس فکر کو عام کرے ہم میں سے ہر ایک کو عملی اخدامات کرنے ہوں گے واقین شراب کے خلاف تحریک میں آپ کو ایکٹیولی حصہ لینا ہوگا واقین جو بچیاں رحم مادر میں قتل کر دی جاتی ہیں ان کی زندگی کے لیے آپ کو ایکٹیولی حصہ لینا ہوگا واقین جو بچیاں اور جو دلھنے جہیز وغیرہ کے معاملات کے پیش نظر نظر آتش کر دی جاتی ہیں یا قتل کر دی جاتی ہیں یا کسی نہ کسی حضور سے ٹارچر کی جاتا ہے ان کے لیے آپ کو بھی معاشرے کے ساتھ ساتھ آگے بڑھنا ہوگا اور اس طرح کے بہت سے مسائے موسیقا